بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیوزیلینڈ کے حوالے سے تین چار چیزوں کو کلیر کر لیجئے گا اپرچونیٹیز ہیں اس ٹائم نیا کوٹ آیا ہے اس کو اویل کرنے کے طریقہ کیا ہوگا کس سائٹ پر آپ جائیں گے کہاں سے جابز ملیں گی کیسے کام کرنا ہوگا کیا فیس ہوگی کیا تمام چیزیں ہوں گی اور ہم آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ تمام چیزیں آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے خود کسے کرنا ہے آپ کو لنکز دینے جا رہا ہوں سب سکرین بھی دیکھئے گا نظر آئے گا آپ کو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سکس پوائنٹ پورے نہیں ہو رہے پھر کہنا ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو اپروول نہ آ رہی ہو اور ان کے سکس پوائنٹ بھی پورے نہ ہو رہے ہوں ہمارے پاس تقریبا تقریبا میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کے الیجیبیلٹی آ رہی ہے ان کے سکور آ رہے ہیں پورے آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم پورٹل کے ذریعے اپلائے کرتے ہیں جو آپ نے ویڈیو بتایا ہے پہلے بھی چینل پر اویلیویل ہے تو اس میں فائدہ کیا ہے دیکھیں فائدہ سیمپل سی بات ہے کہ فائدہ ایک ہی ہے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو سپانسر کر رہی ہے وہ خود نہیں کر رہی ہے وہ نیوزیلینڈ گورنمنٹ سے دس ہزار ڈالر لے کر آپ کو سپانسر کر رہی ہے یہ دس ہزار ڈالر نہ وہ ہم کو دے رہی ہے نہ وہ آپ کو دے رہی ہے نہ وہ کمپنی کو دے رہی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں خرچے کی مد کے اندر جو بندے پر خرچہ آئے گا وہ دس ہزار ڈالر تک وہ ہم بیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں لیکن سچی بات یہ کہ دس ہزار بھی زیادہ ہوتے ہیں ایک بندے کے پر خرچہ کرنے کے لیے آلیڈی اماؤنٹ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اگر وہ پانچ ہزار ڈالر بھی کہتے ہیں تو میں کہتا کہ احسان کر رہے ہیں مگر دس ہزار تو بہت اچھا ہے تو جو لوگ اس پورٹل کے ذریعے آنا چاہتے ہیں ابھی بھی ایویلیبلٹی ہے ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں ہم لوگ پروسس کر رہے ہیں ابھی اوپن ہے نمبر ون اچھا نمبر ٹو اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر ون سیزنل ورک ویزا اینڈ نون سیزنل ورک ویزا یہ دونوں کو میں ڈسس کر رہا ہوں چونکہ نیا کوٹ آیا ہے تو نیا کوٹے کے ساتھ سے دیکھ لیجئے گا کہ جو سیزنل ورک ویزا ہے یہ بھی فری ہے نمبر ون نمبر ٹو نیوزیلینڈ دے رہا ہے ہیلپرز کے لیے فروٹ پکرز کے لیے فارمرز کے لیے اور اینی کٹیگری آف ہیلپرز اس میں آ رہا ہے اس کی جو ڈوریشن ہوتی ہے سیزنل کی وہ سکس منت ہوتی ہے نون سیزنل کی ٹو ایئرز ہوتی ہے کم سے کم آپ کہتے ہیں کہ جی ایج ابھی دکھاؤں گا آپ کو ایٹین پلس آپ کی ایج ہونی چاہیے ٹوٹل کتنے لوگ چاہیے سیزنل کے اندر جو اس سال مطب جو ریجسٹریشن ہوگی جن کا نام آ جائیں گے فورن اپلائے کریں چاہے ہم خود کریں ہم سے کر رہا ہے مگر فورن کریں صرف انیس ہزار پانسو لوگوں کی ضرورت ہے ان لوگوں کو اس کے بعد آپ کہتے ہیں فیز کتنی ہے فیز دکھا جاتا ہوں میں آپ کو ابھی تین سو پچیس نیوزیلینڈ ڈالر اس کی فیز ہے اور کیا فیملی علاؤ ہے یا فیملی میں علاؤ ہے اور ٹائم ڈوریشن جو ہے وہ سکس منت لگے گا اب آپ آ جائیے سب سے پہلے سٹاپ کے اوپر میں تین چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ تینوں چیزیں غور سے دیکھ لی جائے گا نمبر ون جوبز اوپننگ میں یہاں پر آپ دیکھئے ٹی این جی کے اندر یہاں پر جوب ہائرنگ کس طرح ہوتی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین کے اوپر یہ میں سکرین کھول رہا ہوں آپ سکرین پر دیکھ لی جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سیلس کی ایڈٹ فریش پروڈیوز کلاس فائف ڈرائیور ٹھیک ہے کلاس فائف ڈرائیور بننا پڑتا ہے لائسنس کی کٹیگری ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے سینئر پیپل کلچر ایڈوائزر اور سیلس پیشلسٹ فریش پروڈیوز ٹھیک ہے یہاں پر ڈسپیچ ٹھیک ہے انورڈ اسسٹنٹ چاہیے ڈسپیچر چاہیے کلاس ڈرائیور فائف یہاں پر ڈرائیور کی جو ہے نا وہ معاملات ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اچھا پیکرز کی بھی جابز ہیں نائٹ شیفٹ جابز ہیں ٹھیک ہے سٹور پرسن کی جابز ہیں ہمیشہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ جب بھی میں کوئی جاب کھولتا ہوں مجھے سٹور بینجر یا ویئر ہاؤس مل جاتا ہے اس کی بہت جابز ہیں ٹھیک ہے اچھا بارحل اور بھی ہیں آپ اس میں شو مور کریں گے تو چلتا ہی جائے گا ہم آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھئے آپ آجائیے سیک ڈاٹ سی او ڈاٹ 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 ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ہیلپر کی کوئی بھی جاب کھول لیجے گا یہ فل ٹائم جواز ہوتی ہیں یہاں پر ہیلپر کے لیے سٹور پرسن چاہیے اگین پہلے شاپ ہیلپر سب سے پہلا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے آتے رہیے سپورٹ ورکر چاہیے کم از کم آپ یہ دیکھئے گے کہ بائیس سے اٹھائیس جولر تو مل ہی جاتے ہیں اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا سپورٹ ورکر بائیس سے ٹھائیس دولر سپورٹ ورکر سپورٹ ورکر ٹھیک ہے یہ آپ کو مل جاتے ہیں سٹور جیکسن سٹور میں چاہیے پارٹنرز ٹھیک ہے یہ آپ اس کو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں جابز کے لیے اچھا اس کے علاوہ آپ آ جائیں کہ میں جو اصل بات کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے ٹاپک کے لیے میں نے کیا ہے کیونکہ ٹائم اس کا کم ہے اور اس کے لیے آپ کو جلدی کام کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے وہ یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کے لیے جو جس کی میں نے بات کیا آپ سے اس کی لینٹ آف سٹی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں immigration.government.nz یعنی کہ عام زبان میں کینیڈا کی نیوزیلینڈ کی اوفیشل ویب سائٹ سے ہم یہ کام دیکھیں گے کہتا ہے کہ جی اس کو آپ جو age range ہے اب age range کے اندر آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں نے کس سے سوال کرنا ہے میں بھی کس سے سوال کرتا ہوں آج جب مجھے کہتے ہیں کہ جی میری عمر اتنی ہے میری عمر اتنی ہے میری عمر اتنی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 18 and over یہی لکھا ہوا ہے سکرین کے اوپر میں خود سے تو نہیں بول رہا آپ immigration.govt.nz کھول لیں یہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کس کے لیے لکھا ہوا ہے heading کیا ہے heading لے لیں recognized seasonal employer کیا دینے لگا ہوں میں آپ کو دینے لگا ہوں list کن کی employers کی کون سے employers جو seasonal worker کے لیے hire کرتے ہیں تو انہوں نے کیا بولا آپ کی عمر 18 سے زیادہ ہونی چاہیے اب اوپر لکھا ہی نہیں ہے جب لکھا ہی نہیں ہے تو میں خود سے دل سے تو نہیں بول سکتا آپ کو وہ کہتے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 18 سال کے ہو چکے ہیں تو یہ can apply اب آپ کتنے سال کے ہیں اور آپ کو hire کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے that will be depend on us انہوں نے صاف کہہ دیا آپ کو کوٹا کتنا ہے کہ جی 19500 کوٹا آپ کو ان انٹ فارم کر دیا آپ 2023 2024 اور انہوں میں کر سکتے ہیں cost بتا دیا آپ کو $335 processing time ٹھیک ہے 90% جو ہے وہ within 6 within 6 weeks ہو جاتے ہیں 90% کام جو ہے وہ 6 ہفتے میں ہو جاتا ہے اور کچھ اوپر جا سکتا ہے دو مہین اٹھائی مہین رہ سکتے ہیں تین مہین رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ recognize seasonal employer list کو کرنا ہے ہر ایک کو نہیں کر سکتے آپ یہاں پر آپ آگے seasonal broker کی اوپر ٹھیک ہے search کرتے ہیں list پہ click کرتے ہیں یہ دیکھیں list کھل گئی detail میں آپ جائیے گا میں company کو نام دے رہا ہوں میں آپ کو detail دے رہا ہوں اور وہ کب تک valid ہے companies آپ کو لینے کے لیے وہ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پہلی company کب expire ہو رہی ہے چودہ چار ماہی 2025 کو retail لے سکتے ہیں آپ اس کی یہ company آپ کو hire کر رہی ہے season worker کے لیے 19,500 کوٹہ ہر سال نکلتا ہے مت miss کرنا اس کو ٹھیک ہے AB food holding 26 تک valid ہے 25 تک valid ہے 24 تک valid ہے 25 26 25 26 کوئی سے کم نہیں click کرتے رہو ٹھیک ہے یہاں پر companies کی بہت بڑی list آپ کو ملے گی کتنی نظر آرہی ہیں list list نظر آرہی ہے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کس پہ ہو total 208 companies ہیں جب کو hire کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا اب 208 company کے اندر مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دن کے اندر سب کو ایک ہی نظر میں وہ کر دینا ہے سب کی سب editing ہے یعنی کہ آپ نے ہر بار مخاطب کرنا respectfully with name ٹھیک ہے نا اگر آپ ABC کو کر رہے ہو تو ABC کو کرو اگر آپ AB وڈو کر رہے ہو AB وڈو کر ٹھیک ہے نا 17 کو کر رہے ہو 17 کو properly آپ address کرنا ہے کہ جی میں نے emigration dot govt dot ndz سے آپ کا معنی لیا اور اس کے وعدہوں کو apply کر اب یہاں پر جنہوں کو سمجھ میں آرہا کہ کیسے apply کرنا خود کرنا وہ counselling لے کر بھی سمجھ کر بھی خود بھی کر سکتے ہیں یا وہ cv کو بنوا کے یا کوئلیٹر بنوا کے بھی خود کر سکتے ہیں یا وہ ہم سے پورا apply خود کروا سکتے ہم ہم کم کنٹری کمپنی سے apply کر سکتے ہیں اور اپنے result کا ویٹ ابھی بھی کر سکتے ہیں دو ہزار چوبیس لیل کر سکتے ہیں یہ بھی پلس پوائنٹ چل رہا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں کانسلنگ کرنے کے لیے لیے آپ کو جو کچھ بھی نہیں اس کو نام دیجئے گا لیکن life کانسلنگ دبائی میں بھی possible ہے دبائی میں میں آپ کے ساتھ کانسلنگ کر سکتا ہوں تو جو بھی اپڈیٹ میں پس تھی آپ کو محنت کریں گے توجہ دیں گے اور نیوزیلنڈ میں جن لوگوں کا نہیں ہو رہا پورٹل پر بھی جاؤ تو وہاں بات بنا کے آؤ میں یہ نہیں کہہ کہ سیزنل پر جا کے آپ امیگریشن کر سکتے ہیں یا ویزا کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بات بنانا پڑتی ہے وہاں سے آؤٹ ہونا پڑتا ہے دوبارہ آپ کو ویزا بنا ہوتا جس پر بات بنائی ہوتی ہے انہی سے بنا لو بات یہی بلا لیتے دوبارہ بلاتے ہیں اگر آپ کنڈکٹر چھاؤ تو دوبارہ بلاتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ